ہلو دوستو آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جیسا کہ پچھلے اپسوڈ میں ہم یہ دکھایا جاتا ہے کہ چین آ چکا رہتا ہے اپنے گھر واپس جہاں پر اس کے دوستی یہاں پر گارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چین کو ستر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ماسٹر آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے آپ کو یہاں سے ترنتی چلے جانا چاہیے کیونکہ ایلڈر کا قبضہ ہو چکا تھا وہاں پر لیکن ایلڈر کے چلے بھی وہاں پر آ چکے رہتے ہیں اور وہ ایلڈر کا چلے اتنا طاقتور رہتا ہے کہ دونوں بندوں کو ایک ساتھی پیچھے ڈھکیل دیتا ہے اور سیدھے چین پر حملہ کرنے کے لاتا ہے کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں آج تمہیں یہاں پر مرنے والے ہو لیکن وہ تو بس اسے ایک ہاتھی مارتا ہے اور اس بندے کا کھیل وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور سیدھے اس کے سر پر لات مارتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری جان اس لئے بخش رہا ہوں تاکہ تم یہ میسج جا کر پہنچا دو کہ اب میں واپس آ چکا ہوں اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب پورا طریقہ سے افرا تفریح مچ چکی رہتی ہے چین پہنچ چکا رہتا ہے مین جہاں پر وہ ایلڈر رہتے ہیں اور سب ہی کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے جو بھی اس کے پاس آتا ہے سب کو اقدم دیتے جاتا ہے پھر اب انٹری ہو چکی رہتی ہے ایلڈر اور اس کے جتنے بھی مین ساتھ ہی رہتے ہیں وہ سب ہی وہاں پر آ چکے رہتے ہیں ایلڈر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی بار تو بائچانس تم بچ چکے تھے لیکن اس بار تم نہیں بچنے والے ہو چین کہتا ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں آخر تم کس طریقے سے مجھ مارنے والے ہو تب یہاں پر ایلڈر دکھاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے وہ اپنی فول پاور پر استعمال کر کے ایک لیزر بیم مارتے ہیں جو کہ کافی تیز رہتی ہے لیکن ہمارا چین بڑے آرام سے اسے ڈوج کر لیتا ہے جسے دیکھ کر انہیں حیرانی ہوتی ہے کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کیا سا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اپنی فول پاور اس میں لگائی تھی اور تم نے اسے ڈوج کیسے کر لیا چین ادھر سے جا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بڑھاؤ کہیں کہ کافی لمبا وقت ہو گیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہاری سٹرینجز ذرا سے بھی انکریز ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتا ہے چین ان سے کہتا ہے کہ دیکھو بڑھاؤ میرا پیچھا کرنا بند کرو کیونکہ تم بہت زیادہ بڑھے ہو چکے ہو اور اگر اپنی ساری طاقت تم مجھے مارنے میں ہی لگا دوگی تو وہاں قبر میں لیٹنے کے لئے بھی تو کچھ جگہ چاہیے نہ طاقت کے لئے پیلڈر کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ رکو ابھی میں تمہیں سبق سکھاتا ہوں اور پھر دوسری طرف ہمیں دنجن کے سین کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سس اور پرپل آ چکی رہتے ہیں سس پرپل کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کہاں پر ان کے لوگوں کو اور سانتی سانت اس کے ڈیڈ کو رکھا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سیریسلی انجیرڈ ہیں لیکن جانے سے پہلے ہی بیچ راستے میں گارٹس آ جاتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کون ہو جلدی یہاں سے باہر نکلو پھر ہمیں پرپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے پویزنس کیس کا استعمال کرتی ہے اور اس کا پویزنس کیس اتنا زیادہ خطرناک رہتا ہے کہ یہ دونوں گارٹس بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں سین پھر سے چینج ہوتا ہے ادھر میں دکھایا جاتا ہے کہ چین ایکدم کونے میں آ چکا رہتا ہے اور کونے میں آ کے یہ فس بھی گیا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سارے آ چکے رہتے ہیں لیکن چین کہتا ہے ایسا لگتا ہے کیا تمہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں فس کیا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ تم فس چکے ہو کیونکہ وہاں بیچے سے پیٹرچ آ چکے رہتے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہوتا ہوں کہ تم بڑھا ہو اب تم نہیں بچنے والے ہو اور اتھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے میں ان کے جال میں فس گیا ہوں مجھے نکلنا پڑے گا تب تک پیٹریچ کہتے ہیں کہ اب تم نہیں بچنے والے ہو مر جاؤ پھر حملہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی حملہ کرتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ پیٹریچ تمہاری انجریز بہت زیادہ تھی ویسے بھی تم کمزور ہوگے اور میں تو میرام سہر آ سکتا ہوں تب وہاں پر ہوتا ہے ایک بہت ہی بڑا دھماکہ بہت ہی زورتار کا اور جب دھماک آٹا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلڈر کی حالت بہت خراب ہوتی ہے ایلڈر سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخری ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کی انجریز تو بہت ہی زیادہ گہری تھی آخری اتنی جلدی ریکوبر کیسے کر سکتا ہے پیٹریچ پوری طریقے سے ہیل ہو چکے تھے اور کہہ رہے ہوتا ہے اب تم نہیں بچنے والے ہو اور ادھر جو چین رہتا ہے وہ اس کے سارے گارٹس کو اڑاتے جا رہا ہوتا ہے سب پیٹریچ بھی آ جاتے ہیں وہ بھی اڑا دیتے ہیں چین سوچ رہا ہوتا ہے لگتا ہے اس سین ایمورٹل میڈیسن کا اثر ان کے اوپر زیادہ اچھا ہوا ہے اور ادھر یہ ایلڈر بھاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہ نہیں بچنے والا ہے اور وہ دونوں بہت زیادہ پاورفل ہے لیکن وہ لوگ اتنی آسانی سے کہاں بھاگنے دینے والے تھے اب چین سیدھے آ رہا ہوتا ہے اپنی تلوار لے کے یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا اور پھر چین اپنی تلوار کو اس کے آر پار کر دیتا ہے کہہ رہا تھا تم نے ہماری فیملی کے ساتھ بہت برا کیا ہے ہماری فیملی کو دھوکہ دیا اور اس کی سزا یہی ہونی تھی اور کچھ بھی نہیں پھر وہاں پر اس کا کھل ختم اور جو سانتھی اس کے بچوں کے رہے تھے چین سے معافی مانگ رہے ہوتے کہہ رہے ہوتے کہ پلیز ہمیں معاف کر دینا اس میں ہماری کوئی بھی گلتی نہیں تھی وہ تو اس نے ہمیں مجبور کیا تھا اب ادھر ہمیں زونگ فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ خبر آ چکی رہتی ہے کہ وہاں پر ایلڈر کے ساتھ کیا کیا ہو گیا اور یہ سب تھا اب اگلے دین کے سین کو ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بندہ چین کو بلا رہا ہوتا ہے وہ چین کے پاس آتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ جو زونگ فیملی ہے اس نے ان کی فیملی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے پیٹرچ نے اب کو وہاں پر امپورٹنٹ میٹرز کو ڈسکس کرنے کے لئے بلایا ہے وہ کہاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ترنت آتا ہوں ادھر ہمیں زونگ فیملی کے دودھ کو دکھایا جاتا ہے جو آتا ہے اور پیٹرچ کو ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہاتا ہے میں امید کرتا ہوں پیٹرچ آپ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں اور جلدی ڈسیزن لے کے ہمیں بتا رہیں گے لیکن جب تک چین آتا ہے تب تک وہ سیٹی مارتے مارتے وہاں سے جا چکا رہتا ہے اب جب چین اندر آتا ہے تب ماحول کافی گرمائی ہوا رہتا ہے کیونکہ جو زونگ فیملی تھی اس نے چال چلی تھی اور اگر یہ لوگ زونگ فیملی میں مرج نہیں ہوں گے آنے والے کچھ دنوں میں تو ان کی ہی فیملی کو اس سیٹی سے باہر نکال دیا جائے گا اور یہاں پر چین سوچ رہا ہوتا ہے کیا اتنی جلدی ابھی کل ہی تو اس ایلڈر کو میں نے مارا ہے آخر کی نیوز اتنی جلدی لیک کیسے ہو گئی اور جو دوسرے ایلڈر سے رہتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیٹرچ چلیے ہم لوگ ان سے لڑتے ہیں ہم لوگ انہیں ماریں گے لیکن پیٹرچ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں ابھی ہم لوگ ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم دونوں فیملیز کی پاور میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے زمین آسمان کا ڈیفرنس اگر ابھی ہم لوگ ان سے لڑنے کے لئے جائیں گے تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ پتھر کے اوپر انڈے کو مار رہے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اگر ہم نے کچھ نہ کچھ نہیں کیا یا تو ہماری فیملی کو ان میں مرج ہونا پڑے گا یا پھر ہمیں اس شہر سے ہی نکال دیا جائے گا سبھی لوگ بہت زیادہ دکھی ہو چکے رہتے ہیں کیونکہ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کی فیملی نہیں بچنے والی ہے لیکن تب تک چین کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایک راستہ ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بتاو کون سا راستہ ہے تمہارے پاس جو بھی ہے تم وہ بتا سکتے ہو اب اگلے دن کے سین کو ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر مارکٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے زونگ فیملی کا بندہ یہ زونگ فیملی کے تھرڈ ایلڈر کا بیٹا رہتا ہے جو کہ ابھی مارکٹ میں تھا اور وہاں مارکٹ میں سبھی جگہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو زونگ فیملی ہے وہ ہمارے چین کی فیملی کے ساتھ مرج ہو جائے گی لیکن زونگ فیملی کے پاس زیادہ کنٹرول رہے گا اور زونگ فیملی آنے والے کچھ سالوں میں ہی اس پورے شہر کے اوپر قبضہ کر لے گی اور زونگ فیملی سب سے زیادہ پاورفل بن جائے گی اگر کسی نے بھی زونگ فیملی کے بندوں کو یا کسی کو بھی اوفینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس کا حال بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں بچے گا ادھر ہمیں چین کو دکھایا جاتا ہے جو کی پل لے لیا تھا اور یہاں پر وہ پیچھے اسی کے ساتھ ہی رہتے ہیں انہیں اپنا ٹارگٹ بھی اب مل چکا رہتا ہے اب دیکھنا تم لوگ یہاں پر چین کیا گل کھلاتا ہے سب سے پہلا تو چین وہاں پر بھاگتے بھاگتے آ رہا تھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ اور پھر بہت ہی زوردار ٹکر ہو جاتی ہے اس زونگ اور ہمارے چین کے بیچ میں جس سے وہ کافی دور جھا کر گر جاتا ہے چین بھی سوچ رہا ہوتا ہے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی زور سے کر دیا پہلی ملاقات میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا ادھر یہ کافی غصے میں رہا تھا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر کون ہے تم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا لیکن جب وہ چین اور ریٹا کی طرف دیکھتا ہے تب اس کا دل اکم سور زور سے دھر تھک کرنے لگتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ واہ کیا کمال ہے اور تب تک اس کے سانتھی بھی آ چکے رہا تھا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو چپ چپ ہمیں وہ پیسے لوٹا دو جو تم نے گیمبلنگ میں آ رہے ہیں اگر تم ہمیں وہ پیسے نہیں لوٹا ہوگی تو یاد رکھنا ہمارا بوس تمہیں نہیں چھوڑے گا اور ہمیں تم سے کسی بھی حال میچ پیسے لینے ہی پڑھیں گے تم چپ چپ دے دیتی ہو یا پھر ہمیں زبردستی کرنی پڑھیں گے چین کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز پلیز مجھے جانے دو میں میں بعد میں لوٹا دوں گی لیکن تب تک وہ وہاں پہ آ چکے رہا تھا اور کہہ رہا تھا بتاؤ اس نے تم لوگوں سے کتنے پیسے لیے ہیں میں وہ سارے پیسے واپس لوٹا ہوں گا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو ویسے بھی اس کے باپ نے ہم سے سو دو سو ہزار گولڈ کوئنس لیے ہیں تب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا سو دو سو ہزار گولڈ کوئنس یہ لو ہماری زونگ فیملی بہت زیادہ امیر ہے اتنے سے کیا ہونے والا ہے اور پھر کہہ تھا سارے پیسے دے دیتا ہے کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتا ہے اور یہاں پر وہ لوگ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کریے گا سر ہم لوگ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئے تھے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیتا اور پھر یہ کہنے کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان لوگ کو بہت سارا پیسہ بھی مل چکا رہتا ہے اور اب یہاں پر جو چین رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ینگ ماسٹر آپ نے میرے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی ہے لیکن میرے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں بس اپنی باڈی ہی دے سکتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو برا نہیں لگے گا وہ زونگ کہتا ہے آرہے نہیں نہیں اس میں برا ماننے والی کونسی بات ہے تمہیں برا نہیں لگتا ہے تو مجھے کس بات کا برا لگے گا ویسے چلو آج میں تمہیں اپنے گھر پر لے گا چلتا ہوں اور وہاں پر میں تمہارا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھوں گا اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارا چین کا پہلا پڑاؤ پار ہو چکا رہتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کرتے چینل پنی میں سبسکرائب کرتے کیونکہ اتنی کرمی میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کلے بائی بائی